اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا ہمارا فرسٹرم کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا اسلامیاد کا تو اب ہم ناظرے کا پوشن پڑھیں گے اسلامیاد کی موقع میں سے ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اسلامیاد سبک اوپن کریں سب سے پہلے پارہ نمبر 1 تا 3 تک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ نے پریویس کلاس میں بھی پڑھا ہوئے آپ نے تو اس میں سے دیکھ کر آپ کے تلفز کو سنا جائے گا اور ناظرے کی مشک آپ روز اس میں سے انسپاروں کی دھورائی کریں اور ان میں سے ناظرے کی مشک کو یاد کریں مشک کریں اس کی ٹھیک ہے آپ کی ایکسسائز ہے نیچے دیئے گے سوالات کے جوابات دینے ہیں ترطیب کی لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کونسی ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے الحمدللہ ترطیب کی لحاظ سے قرآن مجید کی دوسری سورت کا کیا نام ہے دوسری سورت کا نام سورہ بکڑا ہے آگے ہے پہلے پارے میں کتنے رکوں ہیں پہلے پارے میں سولہ رکوں ہیں ترطیب کی لحاظ سے تیسری سورت کا نام کیا ہے سورہ الامران قرآن مجید کی جو تیسری سورت ہے ترطیب کی لحاظ سے وہ ہے سورہ الامران ٹھیک ہے آگے حروف مقتیات کسے کہتے ہیں وہ حروف جو الگ الگ کر کے ادا کے جائیں انہیں حروف مقتیات کہتے ہیں جیسے الف لامی ان میں جو مد ہوتی ہے اس کو چار الف کے برابر کھینچتے ہیں جس طرح الف لام میم سود ٹھیک ہے الف لام را الف لام میم را ہا میم وغیرہ ٹھیک ہے ان سب میں جو مد آ رہی ہے اس کو چار الف کے برابر کھینچنا ہے یہ حروف قرآن پاک میں جو حروف مقتیات ہیں وہ انتیس ان کی تعداد باز جگہ آئی ہے لیکن باز آئمہ کرام نے ان کی مختلف تعداد بتائیے اور یہ وہ حروف ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ ان کو اسم آزم بھی کہا جاتا ہے اور ان حروف مقتیات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے سورہ علی بقرہ سورہ الامران سورہ الانقابو اور سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی اور ہجرت سے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت یعنی مکہ سے جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو جو مکہ میں سورتیں نازل ہوئی تھیں اس کو مکی دور میں کیونکہ نازل ہوئی تھی اس وجہ سے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتیں نازل ہوئی تھی وہ مدنی دور میں ہوئی تھی اس لئے ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے حالی جگہ پور کریں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا عربی زبان میں دوسرا پارہ سولہ رکو پر مشتمل ہے لینک میں آئے گا سکسٹین عربی زبان میں البکرہ کے معنی گائے کے ہیں سورہ بکرہ کے کل ڈیش رکو ہیں سورہ بکرہ کے کل چالیس رکو ہیں آئیت القرصی ڈیش پارے میں ہیں آئیت القرصی تیسرے پارے میں ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوگیا اس کے بعد ہم لوگوں کا حفظ ہے حفظ میں کون کون سی صورتیں ہیں آپ کی سورہ اس سورت ماعون سورہ کوسر اور سورت الکافرون یہ چاروں صورتیں آپ نے حفظ کرنی ہے یعنی ان کو زبانی یاد کرنا ہے اور آپ سے سنی جائیں گی ٹھیک ہے اب قرآن مجید میں کتنی صورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے قرآن مجید میں ایسی بیسے تو ہم نے پڑھا ہوئے نا کہ چار کل ہیں لیکن سورہ جن بھی ہے جس میں اس کا آغاز کل سے ہوتا ہے قرآن مجید میں چار میں اس کی آغاز وہ صورتیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے وہ کتنی ہیں قرآن مجید میں پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے جیسے ہیں سورہ جن سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناز آگے حدیث لکھی ہوئی ہے ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں یعنی خود بھی قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس بات کی قرآن پاک کی تعلیم دیجئے حفظ و ترجمہ یعنی قرآن مجید حفظ و ترجمہ یعنی کہ یہ حفظ بھی صورت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنی ہے سورہ اخلاص اس سورہ اخلاص مکی صورت ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں چار آیات ہیں اس سورہ کو سورت توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواق کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ یکتہ اور وائد ہستی ہے ٹھیک ہے حدیث میں اسے قرآن کا تہائی حصہ کہا گیا ہے جو شخص سے تین بار پڑے اسے پورے قرآن کی تلاوت کا سوا ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے کل ہو اللہ ہو آخد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ایک ہے اللہ حسمت وہ معبود برحق اور بینیاز ہے یعنی کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کریں جو وہ ہمارا معبود اور خالق ہے لم یلد لم یلد ولم یولد نہ اس کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے لم یلد ولم یولد کی تفصیح سمجھا در جمع سمجھ آگے آپ کو کہ نہ وہ کسی کا نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ولم یکل لہو کفوان آخد اور اس کا کوئی ہمسہ نہیں ہے نہیں اس کی برابری کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے آگے ہے یہ سجدے کی تسبیح سب سے پہلے ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم میں اپنے بڑے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں یا بڑائی بیان کرتا ہوں سبحانہ ربی العالی سجدے کی تسبیح میں اپنے اونچے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکل خم اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں رب زدنی علمہ یہ علم اضافی کی دعا ہے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما رزاک اللہ خیرن اللہ تجھے بہترین بدلہ دے سورہ معون اب نیچے ایکسسائز کے پڑھتے ہیں سورہ معون مکی صورت ہے یا مدنی سورہ معون مکی صورت ہے یہ نہیں کیے مکی دور میں نازل ہوئی اور اس صورت کو مکی صورت کرتے ہیں سورہ اخلاص میں کس بنیادی اکیدے کا بیان ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے رزاک اللہ خیرن کس موقع پر کہا جاتا ہے اللہ تجھے بہترین بدلہ دے سمی اللہ کا کیا معنی ہے اللہ نے سن لی اللہ سمت کا معنی کیا ہے وہ معبود برحق اور بے نیاز ہے